بہت ساری علجنے بھی سوامی جی لوگوں کے مند میں ہوتی ہیں اور انہی علجنوں کو ہم وشاکہ اور سوالوں کا روپ دے کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی علجنے ختم ہوں کم سے کم ہوں سوامی جی کچھ گانٹیں ایسی ہوتی ہیں جن میں درد نہیں ہوتا کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے مجھے لگ رہا کہ جن میں بات کر رہا تو ان کو بھی ایسے ہی ہوگا اور جن گانٹوں میں ٹیومر یا درد نہیں ہے جو گانٹیں ہیں ٹیومر ہیں اس میں اگر درد نہیں ہے تب کیا اس کے ساتھ زندگی آسانی سے جی جا سکتی کیا یہ جانلیوہ نہیں ہوتی ہیں کتہ ہی جانلیوہ نہیں ہوتی ہے بہتوں کو لائپوبہ ہوتا ہے پچیس پچاس سو سو گانٹیں ہوتی ہیں اور وہ گانٹیں نہ تو کینسر ہوتا اور میں نہ ٹی بی ہوتی ہیں کئی بار ٹی بی والی گانٹ ہوتے ہیں کئی بار کینسر والی کئی بار یہ بینہ ہیں ایسے ہی لائپوبہ ایسے گانٹیں ہوتے ہیں اب ان گانٹوں کو بھی جلدی گھولنا ہے تو اس کے لیے میں نہیں کپائے اور بتائے اس سے کبھی زندگی میں تکلیف نہیں ہوگی دس بیس پچیس گانٹیں لیکن خراب تو بہت لگتا ہے نا کمپٹ فیل نہیں ہوتا بہت ہی بیکار لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا تو ان گانٹوں کو جلدی گھولانے کے لیے آج ہم نے ایک کوپائے تو یہ بتایا کہ سرنگی چکچھا کروا دیتے ہیں جہاں گانٹ ہے جو ہے وہیں سرنگی لگا دی وہیں لیچ لگا دی وہاں پر کفنگ کر دیا جیسے ہمارے حالورام جی ستیوان جی عجیت رانا جی جو ہمارے بہت بڑے جو ہے ڈاکٹر بھی ہیں کاریوپریکٹک بھی ہیں ناڑی مرمججے بھی ہیں تو یہ ایک کوپائے ہیں دوسرا ہے جس میں نکال لیپ اور لپی ٹھنڈے گرم پانی سے سیک اور حلدی الویرہ نیم گوڈھن آرک ملتانی مٹی کا لیپ لگاتے ہیں اور ساتھ میں کپال بھاتی ہے کہ گھنٹہ کرنے سے تو کیسی بھی گانٹ ہو پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن یہ آپ نے جو پوچھا اس کا ہنڈر پاسنٹ پرفیکٹ آنسر ہے کہ سوامی جی اب میرے نا دو پرشنے ہیں اور جندگی بھر رہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جی سوامی جی اب دیکھیں دو پرشنے یہ ہیں پہلا تو فن لائٹ کو لے کر ہے آج بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے یہاں پر اوپن ایریا میں آپ تو ہر دن جو ہے فورج کی روشنی میں پوری فن بات کرتے ہوئے یو کرتے ہیں تو میرے جسری بھی وائٹمین جی کی کمی ہوئی ہوگی وہ آج پورتی ہو جائے گی یہ میند آپ کو خود کرنی ہوگی حسین یہ میں پارسل نہیں کرا سکتی لیکن سوامی جی ایک تو شریر میں گاٹھیں نہ بنیں کیا اس کے لئے وائٹمین ڈ شریر میں اس کی پورتی اچھے سے ہونی چاہیے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ ایسا کہا جاتا ہے جو لوگ بہت ایکسرسائز کرتے ہیں اچانک سے خوب ویٹ اٹھاتے ہیں یا خوب اسینہ بہاتے ہیں لیکن رگرف اور ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں اس کے بعد شریر میں چھوٹی چھوٹی گاٹھیں بننے کے چانگ سیز رہتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے فولیوشن کیا ہے اس کا ایک تو رائٹ آنسور تو یہ ہے کہ ہمارے امیت بھائی کی طرح جم بھی جانا ہے تو جائیں لیکن ساتھ میں یوگ کرتے رہے تو کبھی جیون میں گاٹھی نہیں ہوں گے نہ تن میں نہ من میں اور دوسرا اتر یہ ہے جو جم کے ساتھ یوگ جرور کریں ایکسرسائز جرور کریں پرانایام جرور کریں آسن جرور کریں دھیان جرور کریں اور خان پان پر جرور دھیان دیں دوسری بات کا اتر یہ ہے جو صبح دھوپ میں بیٹھتا ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی صبح دھوپ میں بیٹھنے کے دس فائدے سن لو جو صبح دھوپ میں بیٹھیں گے ان کو کبھی جندگی میں سکین پرابلم نہیں ہوگی جو صبح دھوپ میں بیٹھیں گے کبھی موٹاپا نہیں ہوگا جو صبح دھوپ میں بیٹھیں گے کبھی ہڈیوں کی کمجوری نہیں ہوگی ویٹامین ڈی بیٹ ویل سب پرکار کی نوٹیشنز معیقرون نوٹیشنز کی کمی نہیں رہی جو صبح دھوپ میں بیٹھیں گے کبھی بھی ان کی immunity low نہیں رہے گی جو صبح صبح دھوپ میں بیٹھیں گے وہ کبھی بھی depression کے سکار نہیں ہوگے کبھی بھی low feel نہیں کریں گے کبھی negative thinking نہیں آئے گی stress anxiety depression ocd تو ان کو کبھی ہو کوئی نہیں سکتی اور یہ ویٹامین ڈی اور باقی نٹیشنس کی بات تو الگ ہے صبح دھوپ میں بیٹھنے سے نا ایک سکاراتمک ارجہ میں ہمارا پرویش ہو جاتا ہے تموگن رجوگن سے اٹھ کر کے اوڑھم گچھنتی ستوست تو آپ لوگ حسین بھائی پوزہ جی کبھی کبھی آپ بھی باہر سیٹ لگا دیا جیسے کبھی کبھی چناوکے سے میں لگاتے ہیں ورشات جا رہی ہے اب موسم اچھا آرہا ہے تو آپ کا باہر سیٹ لگانا پڑے گا انڈیا ٹی بی کے باہر گارڈن بہت اچھا میں نے کئی بار باہر پروگرام کیے سوامی جی سکاراتمہ کورجہ کے لیے پتہ میرے تم میں ایک خیال آرہا تھا کہ جتنے بھی پارلیمنٹریان سے نا جتنے سانسد ہیں اور سب ہی لوگوں کو ایک بار دھوپ میں پرےڈ کرا دی جائے اتنی سکاراتمہ کورجہ آئے گی بڑے اچھے سے چرچہ ہو پائے گی پھر سانسد میں سوامی جی دیکھیں آج میراکشی وہاں یوگ بھی کر رہی ہیں اور وہاں سے ہمیں اپ ڈیٹ بھی پہنچاتی رہیں گے تو اب اپ چار کے بیچ ایک اپ ڈیٹ میں ذرا درشکوں کو دے دوں لوگ سبا میں آج اوشواس پرستاؤ پر بحث کا دوسرا دن ہے اور آج صدن میں امیت شاہ اپنی بات رکھیں گے امیت شاہ کے ساتھ ساتھ بی جے پی کی طرف سے راجی وردن سنگھ راٹھ اور رام کرپال یادو اور لوکٹ شیٹر جی اوشواس پرستاؤ پر سرکار کا پکش رکھیں گی چرچہ کے پہلے دن کانگریس نے مڑی پور میں سرکار کو گھیرا اور پھر جواب کرن ریجیجو کے طرف سے آیا آخری پلوں میں راہل گاندھی بولنے کے لیے نہیں آئے تو سنصدی کارمنتری نے سوال پوچھ لیا اور اسی نوک جھوک میں شام چھے بجے تک بحث ہوتی رہی اب آج دونوں خے میں نئی راہنیتی کے ساتھ سنصد میں ہوں گے دلی سیوہ بل پر بڑی جیت حاصل کرنے کے بعد آج امیت شاہ ایک بار پھر سے وپکش کو قرارہ جواب دینے کے لیے صدن میں موجود ہوں گے اور وہاں سے پل پل کا اپڈیٹ مناخشی ہم تک پہنچاتی بھی رہیں گے تو سوامی جی آج بھی اچھا خاصا ہنگامہ ہونا ہے صدن کے اندر یہ سارا ہنگامہ اس لیے ہو رہا ہے کی یوگ مولک راج یوگ دیکھو ایک بڑا تتو کہہ دیتا ہوں پھر آگے سمواد کو آگے بڑھائیں گے یوگ مولک راج یوگ مولک راجنیتی یوگ میں راجنیتی نہیں ہونی چاہیے لیکن راجنیتی میں یوگ ضرور ہونا چاہیے یوگ مولک راجنیتی ہونی چاہیے یوگ مولک شکشہ یوگ مولک چکسہ یوگ مولک میڈیا یوگ مولک ویدھائی کا کارپالی کا نیائی پالی کا یوگ مولک ادیوگ یوگ مولک جیون ہوگا نا یوگ سے ساری سمسیوں کا سمادھان ہے اس لیے انڈیا ٹی وی پر صبح شروعات ہی ہم یوگ کے ساتھ کرتے اپچار کے ساتھ کرتے پھر دن بھر کے سماچار بھی دیتے رہتے ہیں ہمارے بھائی حسین جی سے لے کر کے یہ تو ہمارے یوگی کرم یوگی اینکر ہیں دیش کے پردار منتری بھی یوگی ایک اچھی بات ہے امیت سا جی بھی یوگ کرتے ہیں راجنات جی بھی یوگ کرتے ہیں یوگی آدیتنا جی بھی یوگ کرتے ہیں اس سمیں تو قریب قریب 99% میں نے سنایا راحل جی بھی یوگ کرنے لگے ہیں سونیا جی بھی یوگ کرنے لگی ہیں کہ وہ یوگ کرنے سے اچھے دل کبھی نہ کبھی تو آئیں گے ٹھیک ہے سوامی جی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر